ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نئی شریز یہ کرنٹ افیر کی ٹوٹل پوری شریز آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ جون دو ہزار بیس سے مائی دو ہزار اکیس تک کی دو ہزار اکیس تک کی پوری ایک سال کا کرنٹ افیر آپ ایم سی کیوں کہ تھو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس میں ٹھیک ہے اور اس میں ڈیلی ہم دس کسٹن سوال کریں گے اور ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں ہم جون منت کا کرنٹ افیر ٹھیک ہے تو یہ پوری ٹیسری چلے گی جب تک ہمارا جون تک پیپر نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے تب تک ہم کانٹینیو کریں گے اور سارے کرنٹ افیر جو ہیں جتنے ہم لوگوں نے پہ پہلے پڑھ رکھے ہیں پرانے ٹھیک ہے تو ان کو ہم ان سی کیوں کہ تھو اس کو کور کریں گے وہاں پہ اور کیا کریں گے جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ان کو پریکٹس کرنے کے لیے جیسے ترانت تو بہت سارے ویڈیو ہیں وہ لوگ پریکٹس کروا دیتے ہیں لیکن بعد کا جو پریکٹس کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی بہت پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ سارے کے سارے ویڈیو جو بھی ہیں وہ میں پرانے شروع کروں جون سے اور جون سے یہ پوری شریز مئی تک پوری بنا لوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اچھے کوششن میں نے جو الگ الگ ٹائپ کے رکھے ہیں جو ہمارے کوششن پیپر میں ڈائریکل یا انڈائریکلی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ اس بار ایکچولی کیا ہے کہ کرنٹ افیر کا سیکشن زیادہ آنے والا ہے کیونکہ پچھلی بار اسٹیٹک آیا تھا تو ایسے ہی اگر پیٹنن دیکھیں تو 18 میں بھی ایسے اسٹیٹک پوچھا گیا تھا 19 میں ہمارا کرنٹ افیر کا سیکشن تھا ایسے 17 میں بھی تھا تو 21 میں جو سیکشن آنے والا ہے کرنٹ افیر کا ویٹیج اس میں زیادہ ہوگا تو ہم کو کرنٹ افیر پر بہت زیادہ فوکس دینا ہے ٹھیک ہے اور اسٹیٹک کا جتنا ہوگا وہ تو ہم لوگ ویجن کی پریلیمز کی جو ٹیسریز کر رہے ہیں وہ تو ہم کر ہی لیں گے ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ کور ہو جائے گا اور کرنٹ افیر کا سیکشن ہم ڈیلی 10 کوششن کر کے سول کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جون 2020 کا جو ہے کرنٹ افیر چلے گا اور اس کے بعد جولائی اگست ستمبر اکٹوبر نومبر اور دسمبر تک ادھر کر لیں گے اس کے بعد جنوری فروری مارچ اپریل اور مائی تک سارے کے سارے ہم ڈسکس کر لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اسی لئے ویڈیو نہیں آپ آ رہے تھے آپ لوگ موچ رہے تھے کہ صرف ویڈیو کیوں نہیں آ رہے تو ویڈیو اسی لئے نہیں آ رہے تھے ہم سوچ رہتے کچھ نیا کروں تاکہ آپ لوگ کے لئے وینی فیٹ ہو ٹھیک ہے تو ابھی یہ چلا رہے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں گے جو بھی جیسا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کوئی سجیسن ہو تو بھی بتا سکتے ہیں اس میں اور اگر لائیو سیسن یہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کے لئے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کہ صبح صبح میں لائیو سیسن لے آؤں سام کو لے آؤں یا کتنے ٹائم لے آؤں اور یہ ویڈیو کتنے ٹائم لے کر آؤں یہ بھی آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے کی کتنا آپ لوگوں کے لئے کتنے سمیں یہ بینیفیشل مطلب بینیفیشل رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری سری چلے گی ہماری اور پریلیمز کا تو ہم پانچ ٹیسری صالی کر چکے ہیں ویڈن کے اور باقی ابھی مل نہیں رہے جو بھی ہوں گے ان کو سارے کے سارے ہم لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے نشچنط رہی ہے دوزار بیس کے سارے ٹیسری ہمارے اس پر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ساری تاکہ اس کا ریویزن بھی آپ کو ہو جائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کوششن نمبر ون پہ تو اس میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں سماچاروں میں چرچت رہا جو اس تھان ہے پیونگ یوں گی یہ نملکھت میں سے کس دیش میں اسٹیت ہے تو اے آپسن ہے دچھڑ کوریا بی ہے تائیوان اپسن سی ہے اترکوریا اور ڈی ہے ہانگ کانگ تو دیکھو یہ ہمارا سی اپسن سہی ہے یہ اترکوریا کی رازدھانی ہے تو اترکوریا کی رازدھانی سے پیونگ یوں گ سے گھوشڑا ہوئی تھی جو کم یوں جونگ ہے ٹھیک ہے ان کے دورہ کی ہم جو نورتھ کو مطبق دچھڑ کوریا ہے اس سے سارے سمبند جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا ایک ایگریمنٹ تھا ان لوگوں کا ٹھیک ہے تو اترکوریا نے مطبق دچھڑ کوریا نے جو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے سے منع کر دیا تھا جو ایویسے کے دباؤ میں آنے کے کاران ٹھیک ہے اسی لیے یہ مطلب انہوں نے سارے اپنے سمبند توڑ لیے ہیں ٹھیک ہے تو انہی کے بارے میں تو اس کا سی اپسن ہو گیا تو اسی کے بارے میں یہ گھوشڑا انہوں نے کیا پیونگیوں نے گھوشڑا کیا ٹھیک ہے تو سیول جو دچھڑ کوریا کی رجدھانی ہے تو یہ ایسے بھی مطبق رجدھانی بھی پہنچ سکتے ہیں اپسن میں کیونکہ یہ چرچت رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا انٹر کوریا ہی اکانومک پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے اس کو انہوں نے مطلب رد کر دیا تھا اسی کے چلتے یہ ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے نیچ سے ہمارا کوششن نمبر سیکنڈ اس میں کہا گیا ہے کہ راشتری سنسطھاگت رینکنگ فریمورک یعنی NIRF بھارت میں اچھے سچھا کے سنسطھانوں کی رینکنگ ہے تو نمبرکت میں سے کن ماپ ڈندوں کا اپیو کرتا ہے تو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے سچھاڑ ادھیا نیوم سنسادھان سیکنڈ ہے انوشندھان یعنی research and practice جو ہوتی یعنی بیوسائی کریا ہیں اور تھرڈ ہے کہ اس ناتک پریڈام اور دھارنا مطلب بیکتی پرک دھارنا تھوڑا چا مسپرینٹ ہو گیا یعنی پیر جو پیر پرسپسن ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس میں دیکھو یہ ہمارے چاروں کے چاروں جو اسٹیٹمنٹ سہی ہیں ٹھیک ہے ان چاروں کا اپیو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے ہمارا جو اس کو پانچ اس میں پیرامیٹر ٹوٹل ہوتے ہیں چار یہ ہیں اور پانچ اوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی نیچے تو یہ ہمارے ڈی آپسن سہی ہو گیا اور اس کی شروعات جو ہوئی تھی نیشنل انسٹیٹوٹ رینکنگ فریمورک کی تو یہ دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی تاکہ جو ہے جو بیبینے شرینڈیوں کے جو جو بیبینے شرینڈیوں میں تتہا گیاں چھتروں میں اچھے سہچک سنسطھانوں کی رینکنگ کو پردان کرنا ہے تاکہ اس کا جو ہے بیسوک اسطر لیبل پہ جو ہمارے انسٹیٹوٹ ہیں ان کا بھی ہو سکے تو یہ پانچ مابدنڈ ہیں دیکھو یہ ٹیچنگ لرننگ اور ریسورس ہے اور ریسرچ اور پروفیشن پریکٹس ہے گروجیشن آؤٹکم ہے اور آؤٹریچ انکلوسیوٹی ہے مطلب بہنچیوم سماویشتہ اور دھارنا یعنی پیر پرسپسن کی بات کی جا رہی ہے اور ابھی یہ رینکنگ اس کی آئی تھی اس میں جو مدراز تھا ٹھیک ہے آئی آئی ٹی مدراز اس کو سرسویشت ستھان ملا ہے مطلب ایک نمبر ون پہ ہے اور جو یہ ورڈ رینکنگ یونیورسٹی رینکنگ نکلتی اس میں بینگلورو کا جو آئی آئی بھارتی بھگیان سنسطھان ہے ٹھیک ہے وہ مطلب پسٹ پوزیشن پہ ہے اور اس کی یہ رینکنگ ابھی حال ہی میں گرتی ہوئی نظر آئی تھی تو یہ بھی ہمارے لیے تھوڑا سا مطلب اس میں صدار کرنے کی عوض سکتہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو یہ پانچوں پیرامیٹر دیئے ہوتے ہیں اس میں یہ بیکتی پرک دھارنا جو ہوتی اس کا نبی پرسنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ویٹس ٹھیک ہے نیک سے تھرڑ کوششن اس میں کہا گیا ہے دوی ورسی ہے ادھیتن ریپورٹ یعنی بائینیل اپ ڈیٹ ریپورٹ یعنی بی یو آر کے سندر میں نملکت قطنوں پر بیچار کیجئے تو بی یو آر کی جو یہ ریپورٹ آئی ہے کہاں سے نکل کے آئی ہے تو ہمارا فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ دوی ورسک ادھیتن ریپورٹ سنیوکتر راشت جلوائیو پریورتن سمیلن فریمورک جو یو انٹرپل اسٹی کے سمیلن کے دائیو تو نیروہن کے تحت پرسطود کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور سیکینڈ ہے کہ نیشنل گرین ہاؤس گیس انوینٹری دوی ورسک ادھیتن ریپورٹ کے پرمک گھٹکوں میں سے ایک ہے تو یہ سیکینڈ والا اسٹیٹمنٹ تو ہمارا سہی ہے کیونکہ یہ مطلب ایک پرمک پرامیٹر ہے اس کا جو یو انٹرپل اسٹی کی ریپورٹ ہے یہ دوی ورس میں مطلب بائنیل نکل کر آج دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کے یہ بھی ہمارا اسٹیٹمنٹ سہی ہے تو دونوں کے دونوں ہمارے سہی ہیں تو سی والا آپسن ہو جاتا ہے یہ ہوا کیا تھا ایکچولی میں اس میں ہوا تھا کہ جو یو انٹرپل اسٹی کے جو پرامیٹر ہیں اس کے آدھار پر جو منتری منڈل ہے بھارت کا انڈیا میں انہوں نے یہ پہلی بار یہ ریپورٹ پرسطود کرنے کی مطلب انہوں نے انہوں نے انہوں کی منجوری دیئے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو یو انٹرپل اسٹی کنونسن ہے اسی کے آدھار پر نکل کر آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ مطلب یہ کو پرثم دویوارسک ریپورٹ یہ دیکھنے کو ملی ہے اور اس میں جو پیرامیٹر ہوتے ہیں پانچ پیرامیٹر پر یہ مطلب پانچ گھٹکوں پر یہ تیار کی جاتی ہے جیسے راستی پرستیتیاں کیسی ہیں نیشنل گرین ہاؤس انونٹری گیس انونٹری ہے سمن سمبندی یعنی کاروائیاں میٹیگیشن ایکشن اور بیت یعنی فینانس اور پردک کی ٹیکنولوجی اور چھمتہ نرمان سمبندی عوض سکتا ہے پراپت سمرتن اور گھرے لیو اس طرح پر نگرانی اور ریپورٹ یوم جانچ آدھارت بیوست تھا سہیت پانچ پورے مطلب گھٹک اس میں ساملت کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے مکھے گھٹک تھے اور اس میں کیوں مطلب یہ جروری کیوں ہیں کیونکہ ابھی یہ مطلب نکل کر آیا تھا اسی ریپورٹ میں کیونکہ جو کل اتسرجن ہوتا ہے تو یہ کاربن کا تو جو گرین ہاؤس گیسوں کا جو اتسرجن ہوتا ہے اس میں سے 73 پرتیشت جو ویٹیج ہے یہ ارجات شیطر کا ہے یعنی پاور کارپوریشن پاور شیطر کا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا آپ کو دیکھنے کو ملے گا آٹھ پرتیشت تو ہے یہ دوگیگ پرکریام اتپادن اپیوگ سے اور کرسی چھتی سے 16% دیکھنے کو ملتا ہے اور اپسسٹ سے یہ 3% تین پرتیشت کا اتسرجن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ سنگھ کتنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب مطلب رینوویشن کتنا ہوتا ہے کہ یہ جتنا یہ نکلتا ہے اس کو کیسے ہم لوگ کنجیوم کرتے ہیں مطلب سمایوجن سنگھ کرتے ہیں اس کو ایبزورب کر لیتے ہیں تو کیول 12% ہی یوز کر پاتے ہیں ون بھوم فسل بھوم اور بستیوں دوارہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے ایمپیکٹ ڈالتا ہے نیک سے ہمارا نمبر 4 اس میں کہا گیا ہے کہ حال ہی کے سماچاروں میں چرچت رہا چیلینڈر دیپ نملکت میں سے کس سے سمبندیت ہے تو اے آپسن ہے گہنتم جوالا مکھی چھدر ٹھیک ہے سیکینڈ ہے کہ گہنتم مہا ساگری گرت ہے اور ڈیپ اسپیس میشن ہے ڈی اے او او پھرکٹ میں سے کوئی نہیں تو ہمارا بی والا آپسن یہ صحیح ہے اور دیکھو اس میں آپ لوگوں کو کسٹن کو پاوز کر کے انسر بھی بتانا ہے کومنٹ بوکس میں ٹھیک ہے اگر آ رہے ہیں تو آپ کو اگر صحیح کرتے ہیں کسٹن تو آپ تو آپ کو آ رہا ہے کسٹن اور اگر گلت کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ایک بار آپ گلت کر لیں گے ٹھیک ہے تو کسٹن اگلی بار جہاں بھی یہ دیکھیں گے کسٹن آپ کا یہ کسٹن صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں طرح سے آپ ایک کا فائدہ ہے ٹھیک ہے بی والا آپسن صحیح ہو گیا اور یہ ڈیپ چیلنجر ڈیپ جو ہے اس میں دیکھنے کو ملیا تھا یہ یہ پہلی محلہ جو ہیں جو اتنی گہرائی میں جا کر اس کی یاترہ کی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو انہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تب ہی یہ بہت زیادہ نیوز میں تھا اور یہ ہند مہا ساگر میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تھی کیتھی شلیوان ٹھیک ہے کیتھی شلیوان انہوں نے ہی پہلی بار انیس سو چوراسی میں انترکس کے میں جانے والی پرثم محلہ امریک مطلب پتھم امریکی محلہ بنی تھی اور پہلی بار مطلب سروازی گرد میں مطلب بہت گہرائی میں جا کر پہلی بار انہوں نے یہ مطلب خیاتی پرابت کی ہے اور یہ بیکٹیوں میں بات کی جائے تو پانچ مہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ میریانہ ٹرنچ پرسانت مہا ساگر کی ستہ سے سات میل نیچے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے مطلب پرتبی کا سب سے گہرتا مطلب گہرائی والا بندو مان سکتے ہیں اسے نیکس ہے ہمارا کوششن نمبر 5 اس میں کہا گیا ہے کی آرکٹک انٹارکٹک سندھی کے بارے میں نمکت قطنوں پر بیچار کیجئے تو فاسٹ ہے کی انٹارکٹک سندھی انٹارکٹکہ سے سمبندیت انتر راستی سمبندوں کو بھی نیامیت یعنی ریگولیٹ کرتی ہے سیکینڈ ہے کی اس سندھی پرانالی کے انترگت انٹارکٹکہ کو 60 ڈگری جو آپ کو 60 ڈگری دچھڑی اچھانس مطلب اچھانس کے دچھڑ میں اسٹھت اسٹھلتتہ ہیم ستہ کے روپ میں پریبھاسٹ کیا گیا ہے اور یہاں ثرڈ اسٹیٹمنٹ ہے یا سندھی بیگیانک پریچھڑوں ہے تو ستنتتہ پردان کرتی ہے یوں مہادیو پر سینی گتویدھیوں کو پرتبندیت کرتی ہے اور فورت ہے کی انٹارکٹکہ مانو آبادی رہید پرتبی کا ایک ماتر مہادیو ہے تو اس میں سے کون سے اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں یہ بتانا ہے تو چاروں کے چاروں اسٹیٹمنٹ یہ آپ کو صحیح دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ مطلب ریگولیشن کرتی ہے یہ انٹارکٹکہ سندھی ہوتی ہے جو انٹارکٹکہ سے انتراشتی شمدنوں کو ریگولیٹ کرتی ہے اور یہ جو انٹارکٹکہ کو دچھڑی دچھڑی اچھانس کے دچھڑ میں اسٹھل اور ہم ستہ ہے اسی کے روپ میں اس کو جانا جاتا ہے اور یہ بیگینک پرچھڑوں کے لیے مہاتوپون ہوتی وہاں پر مطلب سب اپنے سودھکاری کرتے ہیں تو ہمارے انڈیا کا بھی وہاں پہ ہے میتری ٹھیک ہے اس سمیں وہاں میتری کام کر رہا ہے اپنا بھی جو وہاں ایک بیس ہے جو پرچھڑ کے اندر ہیں اور یہ ایک مانو رہت آبادی والا ایک مہادیب دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ چاروں کے چاروں اسٹیٹمنٹ ہمارے صحیح ہیں تو اس کا ڈ اپسن صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹریٹی ہوئی تھی تو یہ انٹارکٹکہ ٹریٹی لاغو ہوئی تھی انیشو ایکسٹ میں یہ دیکھنے کو ملی تھی اور اس کا جو بیس بنایا گیا تھا مطلب سچی والا اس کا جو بنایا گیا تھا سندکہ انٹرکٹکہ سندکہ دو ہزار چار میں بیونرس آئر بیونرس آئرس آرجنٹینہ میں ٹھیک ہے نیکس ہے کہ کوشن نمبر سکس اس میں کہا گیا ہے کہ ہر ٹاف ایسیا پر نمکت میں سے کسی دیش کی عوشتیتی کو سندربیت کرتا ہے تو اے آپسن ہے بھارت بی ہے چین اور سی افغانستان ڈی ہے ایران تو اس کا دیکھو سی آپسن صحیح ہے جو افغانستان ہے اسی کو ہر ٹاف ایسیا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک مطلب ایک چھتری اورگنازیشن کا پردینید تو کرتا ہے کہہ سکتے ہیں جیسے افغانستان والی ریجن کی بات کی جاتی ہے کیونکہ یہ چاروں طرف سے بیچ میں پڑتا ہے اسی لئے ہر ٹاف ایسیا کے نام سے اسے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ریجن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں طرف سے مطلب یہ ہے بیپار کے لیے ایک مہتوپونڈ چھتر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے یہ ہر ٹاف ایسیا کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اسی سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جتنا بھی بیپار کرتے ہیں تو مدی ایسیا سے اور جو بھارت کو مدی ایسیا سے اور چائنہ کو بھی ادھر ہی سے جوڑتا ہے تو یہ بیچ میں پڑتا ہے اس لئے ہر ٹاف ایسیا کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں استامبول پرکریہ کی شروعات اسی چھتری مدے پر چرچہ ہن کرنے کے لئے ایک منچ پردان کیا گیا ہے ہر ٹاپ ایسیا کو ٹھیک ہے تو ان کے جیسے بیچ جو سردشاہ ہے راجنیتک اور آرتک سہیوں کو پروپ شاہد بھی کرتا ہے یہ افغانستان اور اس کے پڑوسی دوسریوں کو ٹھیک ہے پڑوسی دیشوں کو مطلب دوسریوں کے نئی شوری ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ کہا گیا کہ چین مدھی ایسیا اور مدھی پورو ہند مہا ساگر کے بیچ میں اس تھیت بیاپار اور آرتک کے اندھ کے روپ میں افغانستان بھور اڑھنیتک اوستیتک کو درسانے کے لئے کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی شروعات 2011 میں کی گئی تھی ٹھیک ہے اور ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ بھارت ہے اس کا صدا صدی دیش ہے تو یہ بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایسا پوچھ لیتے ہیں اس ٹیٹمنٹ میں دیکھیں کہ کونسا مطلب اس کا دیش ہے اس اورگنائزیسن کا یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو انڈیا کے پرسکٹیو میں آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسے ہمارا سیون کوششن نمبر اس میں کہا گیا ہے کہ اپرادھک او سوری انٹر مطلب کبھی کچھ کچھ بہت زیادہ چلتا رہتا دماغ میں تو بطا نہیں مطلب اس میں کہا گیا ہے کہ انتراراشتی اپرادھک نیایال ہے انتر انٹرنیشنل کرمنیل کوٹ آئی سی سی کے بارے میں نمیت کتنوں پر بیچار کیجئے کہ کونسا اسٹیٹمنٹ اس میں صحیح ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہے کہ یا آئی سی سی پہلا ستھائی سندھ آدھارت انتراراشتی اپرادھک نیایال ہے جس کی اسطاپنا انتراراشتی شمدائیوں سے سمبندیت گمبھیر اپرادھوں کے اپرادھیوں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لئے کی گئی ہے اور سیکنڈ ہے کہ آئی سی سی کو انتراراشتی شمدائیوں سے سمبندیت اپرادھوں کی جانچ اور مقدمہ چلانے کے لئے شروع بہومک چھتری ادھکاریتہ پرابت ہے اور تھرڈ ہے کہ یہ امریکہ مطبع بھارت اور امریکہ اس نیایالے کے سدہ سے ہیں تو یہ غلط ہے تھرڈ والا سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ امریکہ اس کا سدہ سے دیس نہیں ہے لیکن ہاں انڈیا اس کا سدہ سے دیس ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ شروع بہومک چھتر ادھکاریتہ کے انتراراشتی اس کو ادھکاریتہ پرابت ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس کو جو اس کے مطلب جو اس کے سدہ سے دیس ہیں وہیں پہ یہ جہاں چور ان پر مقدمہ چلا سکتا ہے یا کوئی ماملہ اس کنٹری کا ہے جہاں کا وہ سدہ سے دیس ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی یوین دوارہ اس میں ماملہ اس کو سوپا گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے لیکن اگر سدہ سے دیس نہیں ہے تو یہ اس کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ بھی غلط ہو گیا فرسٹ والا سٹیٹمنٹ سائی ہے کیونکہ یہ پہلا سندھ آدارت انتر راستی اپرادک نیا ہے جس کی ستھاپنا انتر راستی سمدائوں کو سمبندیت سمبندیت گمبیر اپرادیوں کے اپرادیوں کے خلاف مقدمہ چلانے کیا گیا ہے تو پہلا والا سٹیٹمنٹ اس میں صحیح ہے تو اے والا option اس کا صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب تے نیس کرسین پہ تو نیس ہے ہمارا اور ہاں سوری اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا جو ہیڈکوٹر ہے یہ نیدرلینڈ میں اس تھی تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں جو عدیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس میں ایک عدیت ہوتا ہے اور دو اپادیت ہوتا ہے جن کا کارکال آپ کو تین سال کا دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو روم اسٹیٹ اسٹیٹ مطبع روم سمبیدھک تھا یعنی اسٹیٹیو اس تھا ٹھیک ہے اسی کے انترگت اس کو بنایا گیا تھا ہے اور فنڈنگ ان کو جو ان کے صدا صدیت ہیں وہ دیتے ہیں اور نیجی بیکتیوں دورا بھی دیا جا سکتا ہے جو سویچک ہے جو کوئی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں انترراشتی ارگنائزیشن ہے اور یہ لوگ بھی ان کو مطلب دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا جو ہے کاریان وین مطلب اچھے سے ہوتا رہے ٹھیک ہے تو یہ یہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب اس میں وہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لینا اس میں کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا چھترہ دکار ہے نہیں ٹھیک ہے نیک سے ایٹ کوششن نمبر اس میں کہا گیا کہ ہالی میں سماچاروں میں چرجت مانگوری موٹانگپور آدربھومی نملکت میں سے کس راج میں استحت ہے تو اے آپسن ہے سکیم بی ہے اسم چی ہے پسچے منگال اور ڈی ہے آپ کا میگھال ہے تو دیکھو یہ بی آپسن سہی ہے جو اسم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مانگوری موٹاپور آدربھومی دیکھنے کو ملتی ہے ایکچولی یہ نیوز میں اس لیے بہت زیادہ ہو گیا تھا جو یہ ہے اور ایک جو سکھو ہوا اور سنچوری ایٹک ہے یہ دونوں اس چھتر میں استحت ہے جہاں پر ابھی جو آئی او چی مطلب جو جو ایک دیکھنے کو ملا تھا جو پیٹرولیم کا جو کرو ڈائل نکالا جاتا نہیں کچھے کوئیں نکالے جاتے ہیں اس چھتر میں وہاں پہ مطلب آگ لگ گئی تھی کوئیں میں تو یہ بہت زیادہ مطلب ایک وہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا بہت چیزوں کی چھتی ہو گئی تھی ان چیزوں سے یہ بہت زیادہ نیوز میں ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو اسی کے بارے میں یہ مطلب کہا گیا ہے یہ دیکھو یہ مطلب یہ ڈبرو سخوا راستی ادیان ہے اور منگوری موٹاپور آدربھومی ہے وہیں ان کے پاس میں اس تھی تھے جہاں پہ مطلب آگ لگ گئی تھی رشاو کے کرنٹ ٹھیک ہے یہ آئل انڈیا لیمٹیڈ کی یہ مطلب وہ ہے اور یہ دیکھنے کو ملے گی تین کسیہ تین سکیہ جلے میں یہ دیکھنے کو ملی تھی گھٹنا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نیوز میں رہتی ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ مطلب یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارا برکس سمو کے بارے میں نمکت قطنوں پر بیچار کیجئے تو فرسٹ ہے کہ سبھی برکس سدہ سے G20 کے سدہ سے نہیں ہیں اور سیکنڈ ہے کہ 2009 کے بعد پرتیوار سے برکس کا راشتہ آپ چارک سکھر سمیلن کے دوران ملتے تھے اور تھرڈ ہے کہ نیو ڈولپمنٹ بینک یعنی ڈی بی برکس دیشو دوارہ سنچالی تیک بہو پچھی ہے بکاس بینک ہے جس میں پرتیک سبھی دیشو دوارہ سمان روپ سے یوگدان کیا جاتا ہے تو دیکھو تھرڈ والا سٹیٹمنٹ تو صحیح ہے جتنے یہ برکس کنٹری ہیں جسے برکس کنٹری پانچ ہیں کون کونسی پہلی ایک انڈیا ہو گیا چائنا ہو گیا رسیا ہو گیا برازیل ہو گیا ساؤت افریقہ ہو گیا ٹھیک ہے اور تمہارا کون سا بچ گیا تو یہ پانچ کنٹری جو ہوتی ہیں انہی کے بارے برازیل بچ گیا ٹھیک ہے تو برازیل یہ پانچ کنٹری ہیں تو یہ مطلب ان میں سب کا مطلب جو یہ ڈی بی ہے اس میں سبی کا سمان یوگدان رہتا ہے اور انہی کی انہی کے دورہ یہ بینک بنایا گیا ہے اور یہ اس کے سدس جو ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹینٹی کے سارے ہے کہ سارے جو سدس ہیں جی ٹونٹی کے سدس ہیں تو یہ بھی ہمارا فرسٹ والا بھی غلط ہو گیا ٹھیک ہے تو فرسٹ والا غلط ہو گیا سیکنڈ والا صحیح ہے سیکنڈ والا بھی صحیح ہے کیونکہ دو ہزار نو کے باد ہی یہ آپ چارک روپ سے یہ شکھ اور سمیلن کے دوران ملتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے تو دو اور تین اسٹیٹمنٹ اس کے صحیح ہو گئے تو بی والا آپسن اس کا صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس کوششن پہ تو نیکس ہے ہمارا ڈیلوان گھاٹی نملکت میں سے کن راجیوں میں اسٹھی تھے تو فرسٹ ہے انہا چل پردیس سیکنڈ ہے لڈاک بی اوپسن اور سی ہے سکم اور ڈی ہے اتراکنڈ تو یہ بی اوپسنس ہے یہ لڈاک والے چھتر میں اسٹھی تھے یہاں یہ ایکچلی نیوز میں کیوں تھی کیونکہ جو دیکھنے کو ملے تھا یہ ڈیڈ لاک دیکھنے کو ملے تھا انڈیا اور چائنہ کے انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں کیونکہ یہاں پہ چائنہ کلیم کر رہا تھا جو یہ گولان ویلی گھاٹی ہے یہ اس کے انڈر میں آتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں دیشوں کی سینائے جو ہے ایک سامنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بہت دن تک یہ ڈیڈ لاک چلا تھا ٹھیک ہے تو انڈیا ماننے کو تیار نہیں تھا اور ہے بھی یہی صحیح کہ یہ انڈیا کا پارٹ ہے نہ کی اس کا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو جتنا ہے مطلب آدھا آدھا ہے وہی اسی مطلب یہ بارٹر ایریا ڈیکلیئر کرتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ پورا کا پورا چھتر میرا ہے تو اسی لئے جو دونوں سیناؤ کے بیچ ہوا حالا کی بعد میں ایسا ہوا کی مطلب سمجھوتا ہو گیا دونوں دیشوں نے اپنی سینائے ہٹا لی لیکن بہت زیادہ نیوز میں تھا اور یہ کوششن پوچھا بھی گیا تھا آپ لوگوں کے ابھی جو دوہزار اکیس کا جو آیا پریلیمس ہوا نا اس میں بھی یہ کوششن پوچھا گیا ہے تو ایسے کوششن بہت زلدی فرکولنٹی پوچھ لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پر لوکیشن ان کی کیا ہوا کس کے بیچ ہوا اس سے مطلب نہیں ہے لیکن کون سا یہ ہے جو گروفکل جو گروفکل ایمپورٹنس اس کی بڑھ جاتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور ویسے بھی جمہو کشمیر والا اور لڈاک والا چھتر تو ویسے بھی سنسٹیو ہے اس سمیں تو وہاں سے تو جو بھی نیوز جاتی ہے تو ایمپورٹنس ہو ہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہی اسی کے بارے میں دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے اور اس کا چھتر جو دیکھنے کو ملا تھا یہ تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر لمبا سیما بیواد ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا لاسٹ کوششن تھا ہمارے دس کے دس کوششن سول کر لیے ہیں اور ڈیلی بیسیس پہ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے ٹھیک ہے کہ دس کوششن سول کر لیا کریں گے اور اگر اس میں کوئی چینجرز کرنے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں اگر پی ڈی اپ بھی چاہیے تو بتا دیجئے گا تو میں ایسے سول کر دوں گا مطبع آپ کو لوگوں کو پروائیڈ کرا دوں گا ٹیلی گرام پہ اگر نہیں چاہیے گا تو بتا دینا ٹھیک ہے اور اگر کوئی اور کوئی سوڈیسن ہو تو بتائیے اور یہ ضرور بتائیے کہ کس ٹائم ویڈیو لانا ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کہ کافی میند کیے ڈیار ان چیزوں کو کافی دن سوچا ہے سمجھا ہے پھر ان کو کوششنوں کو نکال کے لاتے ہیں تو تھوڑا ایک لائک تو بنتا ہی یار ایک لائک تو کری دیجئے اور اگر آپ کے دوست کوئی پڑھائی بڑھائی کر رہے ہو نا تو ان کو بھی شیئر ویر کر دیا کرو یار تھوڑا ہوتے ہیں تو تھوڑا سا موٹیویشن ملتا ہے مجھا آتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ساتھ تھا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکات جائے ہند جائے بھارت